اسلام علیکم ہچکیا محبت کی سیزن ٹو بائی آمنا محمود ایپیسوڈ نمبر فائی کا کپ پیش کرتے ہوئے پوچھا سزا دینے کا سوچ رہا ہوں کسی کو پھر ایسا کریں اسے اپنے پاس رکھ لیں اپنے ساتھ رکھنا بھی کسی سزا سے کم نہیں بٹ مین کہتا ہوا جل دیا جبکہ خزیفہ کے چہرے پر کوزو کزا کے رنگ بکھر گئے یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ چھپتا نہیں ہے خاص طور پر پہلی دفعہ کا حسد بھی اپنا کپ لے کر خزیفہ کے پاس بیٹھ گیا تو بہت بکواس کرنے لگا ہے ظاہری سے بات ہے جب تو نہیں کرے گا تو میں کروں گا ایک تو کرنی ہوتی ہے کیا بکواس اور دونوں ہسنے لگے اتنے میں خزیفہ کا موبائل بول پڑا چل تو بات کر میں آتا ہوں جی جناب حکم ویسے تیرے اندر اچھے دوست والی ایک بھی خوبی نہیں پائی جاتی مگر بہترین حامن کی تمام خوبیاں وما بونس مجود ہیں حمین کی آواز نے خزیفہ کو خوش کر دیا تجھے ہی یاد کر رہا تھا کھا قسم کے مجھے ہی یاد کر رہا تھا حمین نے سوال پر خزیفہ نے کہکا لگایا بچو چلاکیاں وہ بھی وکیل ساتھ تو اور مجھے یاد کر رہا تھا اچھا اب بس بھی کر یہی میں کہنے والا تھا کہ اب تو بھی بس کر میں نے تمام ٹیٹا حاصلی کریا ہے تیرا کام مکمل مگر میری دعا ہے کہ تیرا پیار جھوٹا نکلے کیوں پیار جھوٹا نکلے تو صرف خود کو سنبھالنا پڑتا ہے اور اگر سچا نکلے تو بچوں کو میری مان خود کو ہی سنبھال لے مشورہ ہے یا خزیفہ نے بات ادوری چھوڑی خواہش یاد میری دلی خواہش ہے کہ تو شہید ہو مگر وطن پر بے موت مرنے کا کیا فائدہ وہ تو وکیل صاحب جب فرشتے آئے گا تو لے کر ہی جائے گا خزیفہ نے سرد آہ بڑھتے ہوئے جس بات سے کہا تو جو کہتے ہو تو مان لیتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی جان لیتے ہیں تیرے سے دلائل میں کوئی جیتا ہے جو میں آج جیت جاؤں گا مطلب تو خود کو سنبھال لے گا ورنہ دوسری صورت میں بچوں کے ڈائپر ہر اتوار ہولی پلیس پر حاضری رک رک باقی تو ٹھیک ہے مگر یہ ہولی پلیس کیا ہے خزیفہ نے حیرت سے پوچھا یہ جو سسرال ہوتا ہے نہ مطلب بچوں کا ننیال وہ آپ کا ہولی پلیس ہوتا ہے جہاں ہر اتوار حاضری ضروری پسورتیں دے کر بیگم کا موڈ آف اور آپ جیسے یہ افورڈ نہیں کر سکتے حمین نے کہکہ لگایا تیرہ ہولی پلیس کہاں ہے میرا کیا ہے جہاں بھی چلا جاؤں وہی ہولی پلیس جناب چار کی اجازت ہے چار سو کی نہیں اب کی بار دونوں نے کہکے لگائے چل پھر سن اگر تو پوے میں چھلانگ لگانا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے دکا ہی دے دکتا ہوں مہربانی ہے جناب کی خزیفہ نے جواب دیا اور اور سے ہمین کی باتیں سننے لگا موسیٰ خبر کوئی اچھی نہیں ہے مگر مگر کیا بولو نا موسیٰ نے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے زناب سے پوچھا وہ پریگنٹ ہے کیا موسیٰ کرنٹ کھا کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا ناممکن یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بہت چھوٹی ہے مرد شادی کرنے کے لیے لڑکی کی عمر دیکھتا ہے زناب کے لیے نہیں زناب مگر مجھے پہلے ہی عبرش کی باتوں سے شک ہو گیا تھا اسی لیے میں نے میڈیکل کروایا تھا تو پھر اب وہی جو ہم نے سوچا تھا سب سے پہلے عبرش کو نارمل کرنا ہے اس کے لیے مجھے رامین کی مدد لینا ہوگی کیونکہ وہ اسے نفسیاتی دباؤ سے نکالے گی ابھی میں نے اسے نہیں بتایا ہم اور پھر ہم کیس کریں گے باقی خدا کی مرضی میرا بھی حساب نکلتا ہے کچھ لوگوں کی طرف زناب نے سوچتے ہوئے جواب دیا دیکھ لو جو بھی تم کرو گی میں تمہارا ساتھ دوں گا مگر احتیاط سے موسیٰ کو زناب کی فکر ہوئی بیسے اگر تم یہ کیس ہمین کے حوالے کرو تو زناب کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ بول پڑا کیسی باتیں کرتی ہو بھائی میرے بارے میں کیا سوچیں گے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اچھا پریشان مت ہو میں دیکھ لوں گی موسیٰ کو پریشان ہوتا دیکھ کر زناب نے پسلی تھی ٹھیک ہے آپ میری فیس ادا کر دیں میں یہ کیس لینے کو تیار ہوں ہمینے جیسے یہ کہا بڑے سیال صاحب خوشی سے پھولے نہ سمائے اصل میں یہ بلکل بے گناہ ہے مگر ہوا کچھ یوں تھا کہ بہت معذرت مگر جب میں کسی سے فیس لے لیتا ہوں تو مجھے سے کوئی گرس نہیں رہتی کہ وہ ہناغار ہے یا بے قصور میرا کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو ڈیفائن کرنا اور ہر حال میں اسے جتانا آپ پوری تفصیل مجھے بتا دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں میں جانوں اور کھوڑ ہمین نے مضبوط لہجہ میں جواب دیا بس پھر بڑے سیال نے مہر کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا میں وفادار لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں اگر آپ یہ کیس جھیت گئے تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا آپ میری فیس ادا کر دیں یہی کافی ہے کیونکہ میں بادشاہ ہوں اور نہ میں کاروباری حالانکہ میرے بندے بہت وفادار ہیں پھر بھی مجھے صرف کتہ ہی وفادار لگتا ہے بڑے سیال نے اپنی بیزتی کا بدلہ لیتے ہوئے جواب دیا ہمین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مسافہ کے لئے سیال صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں جیسے ہی سیال صاحب ہاتھ ملانے کے بعد پلتے ویسے ہی کرسی پر اپنی مخصوص ٹائل میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے ہمین نے محادب کیا ضروری نہیں آپ کا کتہ وفادار نکلے بعض اوقات آپ کا وفادار بھی کتہ نکل سکتا ہے یہ ایسا جملہ تھا کہ جتنی دیر میں ان دونوں کو سمجھ آیا ہمین دوسرے کلائنٹ ساتھ بیزی ہو گیا ابریش بہت ہموشی سے اپنی ریپورٹس دیکھ رہی تھی مگر زرناب کی توقع کے بڑکس نہ وہ رو رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا والویلا کر رہی تھی تم ٹھیک ہو میرا مطلب ہے دیکھو پریشان مت ہو ہمت سے کاملو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ابریش کے سوال پر زرناب نے اپنے انظروں کا ساویہ بدل لیا ہم کیس کریں گے اور تمہیں انصاف ملے گا انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا ابریش نے سپورٹ لہجہ میں پوچھا ابریش اس دنیا میں بہت بڑے لوگ ہیں بہت برائی ہے مگر بعض دفعہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا بہت کم لگتا ہے سبر سے کام لو اور دعا کرو میں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہت دعائیں کھیں اپنے لیے اپنی رہائی کے لیے اپنی عزت پچانے کے لیے مگر دعا شدت کے ساتھ یقین کے ساتھ زد کے ساتھ مانگو مگر یاد رکھو کہ بعض دعائیں بسورتیں قبول نہیں ہوتی اور جس شخص نے جتنی شدت سے مانگا ہو اسے اسی شدت سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے یقین والوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا بند ہو جاتے ہیں یہی امتحان ہے یقین والوں کا خدا سے محبت کی بنیاد شدت نہیں تسلسل ہے تھکا دینے والی روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہے عبادت مناجات سب تسلسل ہیں اس لیے دعا مانگنا کبھی مچھوڑنا یہ مومن کا ہتھیار ہے جہاں سب تدبیریں اور دلائل ختم ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں شروع ہوتی ہیں اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زرناب نے کہہ کر عبرش کو اپنے ساتھ لگا لیا موسیٰ تو مجھے کتنے دنوں سے کچھ پریشان لگ رہے ہو کیا بات ہے موسیٰ جو واقعی عبرش کی وجہ سے پریشان تھا نرمین کی بات پر چون پڑا ماما آپ تو سچ مچھ ولی ہیں دل کا حال کیسے معلوم کر لیتی ہیں اس سے پہلے کہ نرمین جواب دیتی خنین ٹیرس میں داہی ہوا کیا حاق دل کا حال جانتی ہے میرا تو آج تک معلوم نہیں کر سکی خوام خوام اپنی ماں کو چڑھا رہے ہو ذرا پوچھو تو اسے اس وقت میرے دل میں کیا بات ہے تمہارے دل کا تمہیں ہی معلوم ہوگا مجھے اس دل سے دور رکھو دل کم اور الجبرہ زیادہ ہے ذرا سمجھ نہیں آتا نرمین نے مو بناتے ہوئے وہاں سے جانے میں آفیت سمجھی ارے واہ یہ تو چیٹنگ ہے بیٹے کے دل کا حال معلوم اور محصوم ہنین کا صاف جواب ہمین جو باتوں کی آواز سن کر ادھر آیا تھا ہنین کے حق میں بول پڑا تم دونوں باپ بیٹا میری سمجھ سے اوپر کی چیز ہو کیوں ہم بی فائف ٹو تیارے ہیں ہنین کے کہنے پر سب حسنے لگے جبکہ نرمین ہنین کو گھوڑنے لگی نظر لگانی ہے ایک تو خوبصورت مرد سے کوئی شادی نہ کرے ساری زندگی ٹینشن میں گزرتی ہے یہ تو بہت زیادتی ہے ایک تو آپ نے اتنے زبردست انسان سا زندگی گزاری اور اب آپ ایسا بول رہی ہیں ہمین نے ہنین کے ساتھ پہلی کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھتی ہوئے کہا یہ کیسے بیٹھ رہے ہو ماں باپ کا کچھ احترام ہوتا ہے سیدھا ہو کر بیٹھو نرمین کے ڈانٹ پر ہمین نے اپنے ٹانگیں سی دیکھیں پتہ نہیں مام کو وحید اراد جیسے ہیرو کیوں پسند ہیں چوب کر اس وقت بہت غصے میں ہیں وہ اپنے لارلے ساتھ بھی زی تھی ہم نے آ کر اپنی ٹانگ رہا دی ہنین اور ہمین آپس میں سرگوشی کر رہے تھے جبکہ موسا سوچ رہا تھا کہ ہمین سے بات کرے یا نہ کرے انسان میں بیٹھنے کا شعور ہونا چاہیے نرمین نے اپنے طور پر ہمین کو سمجھایا مگر ہنین کو شرارت کرنے کے لیے ایک لفظ مل گیا اچھا ذرا یہ تو بتاؤ نرمین ملک صاحبہ کہ شعور اور شعور میں کیا فرق ہوتا ہے ہنین کے سوال پر نرمین نے ہموش پیٹھے موسا کی طرف دیکھ کر کہا جہاں سب شعور کر رہے ہیں وہاں ایک انسان بھی خموش نظر آ جائے اس کو شعور کہیں گے فرق یہ ہوگا جی نہیں شعور اور شعور میں فرق صرف آئین کا ہوتا ہے ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں پر اپنے چشمہ درست کرتے ہوئے کہا جبکہ ہمین نے تالی بجا کر دار دی اوف تم سے تو بحث ہی فضول ہے نرمین کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی یہ دل آپ کا ہوا مسٹر ہنین ہمین نے باعواز بلند کہا جس پر نرمین نے آہستہ سے خود کلامی کی ساری زندگی جب میں چھوٹی تھی تب اللہ سے باتیں کرتی تھی پھر جب میں بڑی ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر زمین والوں سے باتیں کرنے لگ گئی پھر میں زمین والوں سے باتوں میں اتنا گم ہو گئی کہ اللہ کو بھل ہی گئی پھر ایسا ہوا کہ زمین والوں نے مجھے سننا چھوڑ دیا اب میں آسمان پر اول تو اللہ سے نظریں ہی نہیں ملا پاتی اور اگر کبھی حمد کر بھی لوں تو مجھ سے بولا ہی نہیں چاہتا پھر سوچتی ہوں وہ تو آنسوں کی زبان بھی سنتا ہے وہ تو اللہ ہے نراز ہو تب بھی سنتا ہے اچھے ہو تب بھی سنتا ہے بڑے ہو جائیں تب بھی سنتا ہے زمین والے تو صرف فریب ہیں سچا سمی تو اللہ ہے جیسے ہی عبرش نے اپنی بات کے آخر میں رامین کو دیکھا تو اس نے پھیکی سی مسکراہت اس کی طرف اچھا لی اور زرناب کو روم سے باہر آنے کا اشارہ کیا کیا ہے بدتمیز لڑکی کتنا بڑا لگتا ہے اس طرح کمرے سے باہر آنا پتہ نہیں عبرش کیا سوچ رہی ہوگی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کیوں کی ہے چیٹنگ اور میں نے رامین کے الزام پر زرناب کی پوری آنکھیں باہر آ گئیں جی پلکل آپ نے کہا تھا چھوٹی سی لڑکی ہے مصوم سی بھولی بھالی مگر یہ تو بہت تیز ہے کیسی پڑی لکھی اور مشکل باتیں کر رہی ہے اب میں کیا چواب دوں خاد ہے رامین مجھے تم سے یہ امید نہ تھی بھائی تم نے اسے ریلیکس کرنا ہے مگر کیسے مجھے تو اللہ والی باتیں نہیں آتی رامین نے امو بنایا یہ جو تم ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہو اس کا استعمال کرو نا زرناب آپ مجھے حلقے میں لے رہی ہیں نہیں میری جان میرا مطلب ہے وہ جو آپ ہر وقت ہمارا دماغ روشن کھاتی رہتی ہیں وہ اب اس لڑکی کا بکھاؤ اپنی پیاری باتوں سے روشن کر دو زرناب یہ جو آپ میری عزت کر رہی ہیں پتہ آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے سوچ لیں نہیں یار زرناب نے پیار سے رامین کو دیکھا تمہارے لیے تو میرے دیل سے دعائیں نکلتی ہیں تمہاری بات ہی کیا ہے تم اوروں سے بہت مختلف ہو ہم اصل میں تم کہنا چاہ رہی ہوکے تمہاری بات ذرا مختلف ہے اوروں سے تمہارے لیے دیل سے گالیاں نکلتی ہیں بس ایسی ہی باتیں کرنی ہیں رامین کے کہنے پر زرناب نے ہستے ہوئے اس کے کام میں کہا اور دوروں دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں اچھا تو اب کیا ہوگا پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے موسیٰ نے کافی کو آرڈر دیتے ہوئے مرتزہ سے پوچھا کیوں پریشان رہتا ہے ہر وقت کبھی تو ریلیکس کیا کر تجھے مزاق سوچ رہا ہے اور میری جان نکل رہی ہے اگر بھائی یا ماما کو پتا چلا تو نہ جانے میرے بارے میں ایک کہہ سوچیں گے ذرناب کس مرض کی دوا ہے کیا فائدہ اس کے وکیل ہونے کا جب ہم نے ہی پریشان ہونا ہے مرتزہ نے تسلی دی مگر موسیٰ کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر ہسنے لگا بندہ وہ کام ہی نہ کرے جس پر بیزتی کا حطرہ ہو مرتزہ مجھے کم از کم تجھ سے یہ امید نہ تھی خیر اتنی دیر میں ویٹر آرڈر لے آیا اس سے پہلے کہ موسیٰ چائے کا سپ لیتا اسے پارکنگ میں حمین کی گاری نظر آئی اوے بھائی یہاں ہی ہیں مگر کہاں ہال میں نظر مارتے ہوئے موسیٰ نے انچی آواز سے کہا وہ دیکھ وہاں ہیں کسی لڑکی کے ساتھ مرتزہ نے ایک کونے میں ٹیبل کی طرف اشارہ کیا بھائی اور لڑکی ناممکن بات ہے کیوں ان کے سینے میں دل نہیں ہے موسیٰ مسلسل تانگ جانگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنی بے چینی ہو رہی ہے تو ٹیبل پر چلیں مگر میرے خیال سے کسی کو ڈسٹرپ کرنا بری بات ہے مرتزہ نے کافی کا گھونٹ لیا بے چینی کی بات نہیں ہے مجھے بس حیرت ہے لڑکی خلیے سے کسی گاؤں کی لگتی ہے مرتزہ نے تبزرا کیا ہاں مگر ابھی موسیٰ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ حمین اپنی کرسے سے اٹ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ لڑکی جس نے کالی چادر سے اپنا مو ڈھاپا ہوا تھا چل پڑی اوے مو نیچے کر بھائی ادھر ہی آ رہی ہیں حمین تیزی سے ان دونوں کے قریب سے گزر گیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو شکر ہے حمین بھائی نے ہمیں نہیں دیکھا تمہاری غلط فہمی ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا ان کی دو نہیں چار آنکھیں ہیں پتہ نہیں اب کون سا بم پھوڑیں گے موسیٰ نے اپنی پریشانی کو چھوڑ کر حمین کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا رائخہ خسپتال میں سخت بیزی تھی جب زرناب کا کارڈ آیا لے کر آئی ٹھیک ہے اندر بیج دو آو آو بیٹا کیسی ہو مگر اس وقت حیلیت ہے نا رائخہ نے گڑی پر نظر مارتے ہوئے پوچھا ہاں آنٹی وہ کچھ ریپورٹس دکھانی تھی آپ کو اگر آپ کچھ کر سکیں رائخہ نے زرناب کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے سرسری سی نظر ماری اور واپس کر دی سوڑی اس ٹیج پر کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو مریض کو نقصان پہن سکتا ہے ویسے بھی میں ایسے غیر قانونی اور غیر شرعی کام نہیں کرتی جی بہتر زرناب جانے کے لیے اٹھی تو رائخہ نے پوچھا یہ تمہاری دوست ہے یا کلائنٹ آنٹی کلائنٹ ہے رائحہ کے روم سے نکلتے زرناب ہسپتال کے کوریڈور میں تھک کر بیٹھ گئی اب کیا کروں بیچاری مفت میں فس گئی زرناب سر جکائے بیٹھی تھی جب ہنین نے اسے پکارا انکل آپ اور یہاں ہاں میں سٹائلوں سے ملے آئے تھا مگر تم یہاں ہے خیریت نہیں کچھ نہیں بس بیسے ہی یہ جو کچھ نہیں بیسے ہی ہوتا ہے نا یہی بتا دو کیونکہ یہی سارا مسئلہ ہوتا ہے ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں پر اینک درست کرتے ہوئے کہا ایک شرط پر بتاؤں گی کہ آپ اسے نہیں بتائیں گے مرنہ میرا پلان لیکھ ہو جائے گا زرناب نے ہنین سے باتا لیا چلو پکا وعدہ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا مگر تمہیں آج اکراس کی بات بتاؤں اس کے قبضے میں جننات ہیں جو اسے سب بتا دیتے ہیں انکل زرناب نے نراض ہوتے ہوئے مو بنایا اچھا اب بتا بھی دو کہیں وہ شیطان آ ہی نہ جائے زرناب نے اسے علیف سے لے کر یہ تک سب بتا دیا جسے سن کر ہنین کو حیرت کا شدید چٹکا لگا مگر وہ اپنے تاثرات چھپا گیا اب بتائیں کیا کروں کیا میں صبح کوٹ میں کیس فائل کر دوں رب پر چھوڑ دے کیونکہ جو رب ہے وہی سب ہے خنین نے کہتے ہوئے پیار سے زرناب کے سر پر ہاتھ پھیڑا اور وہ زرناب اور حمین کی اس دن لون والے گفتگو کے تانے بانے بننے لگا جسے جلدی ہی تصویر مکمل ہو گئی زرناب ابرش کا کیس پائے کروا کر ابھی کوٹ سے نکلی ہی تھی کہ کوریڈور میں حمین سے ٹکڑا گئی لوگ کہتے ہیں اگر کالی بلی راستہ کٹ لے تو راستہ بزل لو مگر میں کہتی ہوں اگر حمین ملک راستہ کٹ لے تو راستہ بزل لو اچھا حیرت ہے کوئی لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بزلتے نہیں بلکہ میرے راستے میں آ جاتی ہیں جیسے آپ حمین تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو مگر مجھے تو کہیں دائرہ نظر نہیں آ رہا حمین نے زمین پر ادردر نظر مارتے ہوئے جب آپ دیا کیونکہ تم دائرے کے باہر کھڑے ہو اچھا اور تم دائرے کے اندر ہو مگر میری نظر کے مطابق تم گٹر کے دیکن پر کھڑی ہو جسے تم تمیز کا دائرہ کہہ رہی ہو زرنام نے جلدی سے اپنی جگہ تبدیل کی مگر وہاں کوئی گٹر یا اس کا دیکن نہیں تھا چلو مبارک ہو اب تم بھی تمیز کے دائرے سے باہر نکل گئی حمین میں آ کے ہی بہت پریشان ہوں پلیز نہ کرو پلیز اچھا تم پریشان ہو حمین کا لہجہ ایک دم دوستانہ ہو گیا ہاں تو پھر میں کیا کروں اپنی پریشانی کو خود حال کرو میرا وقت زہنہ کرو چلو شاباش سائٹ پر ہو ابھی ابھی زرنام کے دل میں حمین کے لیے جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ یک دم ہوا ہو گئی تم سے بحث فضول ہے کوئی نہیں جیت سکتا میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا میں صحیح ہوں یا غلط جیت میری ہی ہوتی ہے کبھی کوٹ میں میرے مدے مقابل آنے کی کوشش مت کرنا اتنا برا حال کروں گا کہ تم وقالت چھوڑ دو گی اسے میری وارننگ سمجھو بے اسٹرن زرناب علی خان اور خود زرناب کے طریقے سے گزر گیا اسے کیا ہوا زرناب حمین کے رویے پر سوچتی رہ گئی اتنی سختی زرناب اپنے آفس میں بیٹھی اپریش کے کیس کی تیاری کر رہی تھی جب حمین نے زور سے کچھ پیپرز اس کی میز پر پٹھے یہ کیا برتمیزی ہے میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا برتمیزی ہے میں نے وان بھی کیا تھا مگر تمہیں اثر کیوں نہیں ہوا فوراں اس کیس کی پیروی چھوڑ دو زرناب نے حیرت سے پہلے حمین کو دیکھا پھر پیپرز کو ایک سیکنڈ میں اسے انتاظہ ہو گیا کہ یہ پیپرز اصل میں اس نوٹس کے ہیں جو اپریش کے طرف سے شوکت سیال کو بیجے گئے تھے سوری میں یہ کیس لے چکی ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ میں سیال فیملی کا وقیل ہوں حمین کے جواب نے سچ مجھ زرناب کے توتے اڑا دیے تم سیال فیملی کے کب سے وقیل ہو گئے جب سے انہوں نے میری فی صدا کی ہے حمین نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے وہ ایک مجرم ہے گناہ گار تمہیں ایسے کیسے ڈیفائن کر سکتے ہو ناممکن زرناب نے دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں کہا مجھے اس سے کیا لگے کہ کون مجرم ہے اور کون مظلوم میں صرف اپنا ایک کلائنٹ کو ڈیفائن کرتا ہوں اور بس ویسے تم نے کب سے جج کے فرائے سر انجام دینا شروع کر دیے تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجرم ہیں ہو سکتا ہے تمہاری کلائنٹ مجرم ہو ناممکن عورت ہی مظلوم اور ایسی عورتیں ہمارے انصاف کے ساتھ ساتھ ہمدردی کے بھی قابی ہیں پلیز تم اس کیس کی پیروی سے ہٹ جاؤ اب اسے ڈھڑ گئی پیسٹر زرناب علی خان حمین کے چہرے پر فاتحانہ مسکرہ ہٹ تھی مانا کہ تم بہت قابی وکیل ہو مگر یہ ضروری تو نہیں کہ میں تم سے ہی ہٹ جاؤ اب کی باہر زرناب نے اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے جواب دیا اکر نہیں جاتی تمہاری بی بی یہ جو تم مجھ سے جیتنے کے خواب دیکھ رہی ہو نا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے بلی کے خواب میں چھچڑے وہ کیا ہے نا آپ کی باتیں سن کر مجھے بھی کچھوے اور ہرگوش کے کہانی یاد آگئی ہے ارے واہ تم نے بھی کہانی پڑی تھی مگر اب کی بار ہرگوش کے سونے کی امید مت رکھنا میری مانو تو اس کیس سے ہٹ جاؤ کیونکہ مجھ سے جیتنا تمہارے بس کی بات نہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری کلائنٹ کے ساتھ ساتھ میں تمہاری بقالت کا لائزنس بھی کینسل کروا دوں مجھے تو جانتی ہیں آپ جب میں کسی سے دشمنی پر ادھر آؤں تو اسے گھر چھوڑ کر ہی آتا ہوں ہمین کی باتوں سے زرناب کا حل کروا ہو گیا تھوڑی دیر آفیس میں ہموشی چھا گئی ہمین دروازے میں ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندے مزی سے زرناب کی کنفیوزڈ ہوئی حالت سے رتپندوز ہو رہا تھا کہ زرناب کرسی سے اٹھی اپنی تمام چیزیں سمیٹی ہمین کے مقابل آہم کھڑی ہوئی باہر کے ملکوں خاص طور پر مغربی ممالک میں اللو کو ذہین ترین اور خوش قسمت سمجھا جاتا ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے پاکستان میں اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اگر وہ کسی گھر کی دیوار یا تار پر بیٹھ جائے تو لوگ اس کی نحوست سے بچنے کے لیے اسے فوراں اڑا دیتے ہیں میرے پیارے گول مٹور اللو کی آنکھوں والے لندن کے پڑے لکھے فکیل صاحب ایسر نہ ہو کہ پاکستانی عدالت میں آپ کا وہ حشر کروں جو ہمارے ہاں اللو سے کیا جاتا ہے زرناب کہتی ہوئی ہمین کے پاس سے گزر گئی جتی دیر میں ہمین کو بات سمجھ آئی کوریڈور میں زرناب کی ہیل کی آواز مدھم ہو چکی تھی زرناب کی بچی چیلنج اور مجھے ہمین نے زور سے مکہ دیوار پر مرا آج کل تمہارے موبائل پر پورے سرارف میسیجز نہیں آ رہے انہیں نے سوفر پر بیٹھتے ہوئے ہمین سے پوچھا جس پر پہلے ہمین چونگ پڑا پھر مسکرانے لگا نہیں اب نہیں آتے میں نے ان کا مکمل علاج کر دیا ہے چلو اچھا ہے ورنہ مجھے کچھ کرنا پڑتا تم نے ہاک کچھ کرنا ہے بس باتیں ہی بناتے ہو نرمین نے ہمین کی بات کا جواب دیتے ہوئے لیبل سے ریموٹ پکڑ کر ٹی وی لگایا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں کپڑے دھون جارو دھون کہنا پکاؤں تو سوڑی میں آپ کا شوہر ہوں بہو نہیں مام آپ اپنی بہو سے یہ سب کام کروائیں گی حالانکہ دادوں نے تو آپ سے کام نہیں کروائے تھے ہمین نے شرارت سے ہنین کی طرف دیکھا تم دنوں باپ بیٹا اگر تن سے پاک بات کر لوگے تو قیامت نہیں آئے گی نرمین گسے سے اٹھ کر جانے لگی جب ہمین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھایا آپ حکم کریں کیا کام کروں یہ جو تمہارا اوارہ لڑکا ہے اس کی شادی کر دو شاید یہ ٹھیک ہو جائے جس کی مجھے ذرا امید نہیں لفظ اوارہ پر ہمین موں کھول کر پہلے نرمین اور پھر ہنین کو دیکھنے لگا مام آپ قسم سے زیادتی کر رہی ہیں ذرا آپ اخبارات رسائل اور ٹی وی چینلز دیکھیں کس طرح سب میری تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں اوارہ ہمین کو یہ لفظ اوارہ خضب نہیں ہو رہا تھا تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو ورنہ ہم ذرناب کے لئے تمہاری بات کریں ذرناب ہمین ایسے چیخہ جیسے اسے سامت نے کٹ لیا ہو میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا جو مرضی ہو جائے آپ کو اپنی جیسی ملتی ہے تو کر دیں بلکہ ابھی کر دیں ذرناب میں کیا خرابی ہے ہنین نے پوچھا کوئی ایک ہو تو تب نہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں دماغ اتنا موٹا ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی بقول ڈاکٹر یونس بڑھ کے ذہانت عورت کی وہ خوبی ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا بھی خوبی سے کم نہیں آپ کو بتا ہے محترمہ میرے مقابل میں کیس لڑ رہی ہیں خمین نے اپنے طور پر ہنین کو اطلاع دی مجھے معلوم ہے اور صاحبزادے مجھے لگتا ہے وہ یہ کیس جی جائے گی سیریسلی خمین نے ہنین کی رائے پر اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پوچھا بس میرا اندازہ ہے ہنین نے گندے اچھکائے پھر بلکل گلت اندازہ ہے میرے حساب سے تو ہار جائے گی وہ بھی پوری طرح ابھی دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ٹی وی پر بریکنگ نیوز جننے لگی اسلام آباد کے چہری میں بھم دمکا اور اس کے ساتھ ساتھ کچہری کی صورتحال دکھا رہے تھے ہمین اور ہنین کے مو سے ایک ساتھ نکلا زرناب اللہ خیر کرے ایک ہی بلاد ہے زریاب کی نرمین نے اپنے ہاتھ مو پر رکھتے ہوئے کہا ہمین، موسیٰ، مرززا، دبیر، کنین، زریاب اور ہنین سب کے سب اس وقت اسلام آباد کے چہری کے باہر کھڑے تھے ہر طرف افرہ تفلی مچھی ہوئی تھی کیوشن، ریبن کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی ہر طرف ایمبلنس شور مچاتی گھوم رہی تھی ایک طرف سیکیورٹی اہلکار دوسری جانب میڈیا والے جبکہ تیسری جانب عوام کا رش لگا ہوا تھا ہر کوئی اپنے پیارے کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا مگر سیکیورٹی والے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے مسلسل زخمیوں کو اندر سے باہر نکالا جارہا تھا تھوڑے در پہلے جو جگہ اپنی خوبصورتی میں کمال رکھتی تھی اور وہ انتہائی دردناک اور عبرتناک مناظر پیش کر رہی تھی ہر طرف آہو بکا مچی ہوئی تھی بھاری بھاری سب ہی زرناب کا نمبر ڈائل کر رہے تھے جو مسلسل بن جا رہا تھا میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے پارکنگ میں زرناب کی گاڑی دیکھنے چاہیے ہو سکتا ہے وہ دماغے کے وقت کہیں باہر گئی ہو اچانک ہمین نے ہنین سے کہا اور ہنین نے سر ہیلا کر سے پارکنگ کی طرف جانے کی اجازت دے دی ہمین اور مرتضی پارکنگ میں گاڑیاں چیک کرنے لے کے جو کافی تباہ ہو چکی تھی اور جلد ہی انہیں زرناب کی گاڑی مل گئی اوہ نوو شیٹ سنو ابھی یہ بات انکل زریاب کو نہیں بتانی جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ اس وقت کچیڑی میں نہیں تھی ہمین نے مرتضی کے طرف دیکھ کر کہا جس پر اس نے ہاں میں سر ہیلا دیا اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہ تھی اس لیے باہر کھڑے ہونے کے اور کوئی چارہ نہ تھا زریاب مرد تھا اس لیے وہ رو نہیں رہا تھا مگر اس کی شکل اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی رائحہ اور ارتضاء ہسپتال میں بھی تھی تھے کیونکہ اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اب رونے کا کیا فائدہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ گئی ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی تم نے بیٹی جیسی رحمت کی ناشکری کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے مگر ایک بات یاد رکھنا اگر زرناب کو کچھ ہوا تو میں بھی ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ زریاب مہنور کو ڈان رہا تھا اور وہ چپ چاپ آسو بہاتیس کی باتیں سن رہی تھی بس کرو کیا ہو گیا ہے وہ صرف تمہاری نہیں اس کی بھی بیٹی ہے جتنا تمہیں دکھ ہے اسے بھی ہے آخر ماں ہے وہ نرمین نے مہنور کو ساتھ لگاتے ہوئے زریاب سے کہا نرمین تمہیں نہیں پتا یہ بات ناشکری عورت ہے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ نعمتیں اور محبتیں چھین لی جاتی ہیں اگر ان کی قدر نہ کی جائے مگر اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا زریاب پاؤں جلی بلی کی طرح گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کبھی ایک کو فون کرتا کبھی دوسرے کو تھک کر پھر دوبارہ ذرناب کا نمبر ڈائل کر لیتا چکر لگا لگا کر اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے یا اللہ مجھے معاف کرتے میں نے آپ کی نعمتوں کی بہت ناشکری کی ہے بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے القرآن جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتا مگر جب وہ چھین لی جاتی ہیں یا چھین جانے کا ہوف ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسے کس کس نعمت سے نوازہ ہوا ہے اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میری گود اجر جائے گی اور میرا شوہر مجھے چھوڑ دیکھا میں بلکل اکھیلی رہ جاؤں گی پلیز پیارے اللہ جی مجھے معاف کر دیں آپ نے غلام کو دن میں ستر بار معاف کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر آپ مجھے بھی معاف کر دیں آئندہ میں کبھی ناشکری نہیں کروں گی میری بیٹی کی حفاظت کریں اسے اپنی پناہ میں رکھیں ماہ نو رو رو کر جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی موجزے ہوتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں زخم بھر دیے جاتے ہیں دل جوڑ دیے جاتے ہیں کن فرما دیا جاتا ہے صرف ایمان توقل اور صبر کی ضرورت ہے حزیفہ جو یونٹ میں بیٹھا خبریں دیکھ رہا تھا کچھہری کی خبر سن کر فوراں ہمین کا نمبر ملانے لگا کیسا ہے تو میں تو سمجھا کہ دماغے کی نظر ہو کر میرے سے پہلے تُو نے جامع شہادت نوش کر لیا ہے ہمین کی آواز سنتے ہی حزیفہ نے دل میں شکر ادا کیا ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں مگر وہ چلی ملی نہیں مل رہی قسم سے اتنا صبح سے خوار کیا ہے دل کرتا ہے دو لگاؤں کون زرناب اب کی بار حزیفہ نے فکر مندی سے پوچھا ہاں وہی کہا بھی تھا گھر بیٹھ اگر اپنے گھر نہیں بیٹھا جاتا تو کسی اور کے ہی گھر بیٹھ جا ہمین کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حزیفہ نے ہستے ہوئے کہا یار مجھے چھٹی نہیں ہے اس لیے میں تو آ نہیں سکتا مگر تو زریاب انکل کا خیال رکھنا اور مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہنا کرونا آیا چھٹیاں ہوئیں سارے لوکی کارنو آئے اونی آئے ہمین ملک جیڑے فوج اچھ بڑھتی کرائے کر لے بکواز جتنی بھی کرنی ہے مگر مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہنا حزیفہ نے کہہ کر فان بند کر دیا حزیفہ نے ہمین سے بات کرنے کے بعد کوئی سوچتے ہوئے زرناب کا نمبر ڈال کیا اسے خوش قسمت ہی کہا جا سکتا ہے کہ دوسری بیل کے بعد زرناب نے فان اٹھا لیا ہیلو زرناب کہاں ہو قسم سے تم نے تو ہلا کر رکھ دیا ہے مطلب زرناب کی جواب نے سج مجھ حزیفہ کو ہلا دیا مطلب کیا تم کہاں ہو نیوز نہیں دیکھی تم نے کیوں کیا ہے نیوز میں بے وکوف کچھہری میں دماغہ ہوا ہے ہم سب تمہارے لیے پریشان ہیں اور تم اوہ اچھا مجھے نہیں پتا وہ اصل میں میں اس وقت ایک ضروری کام سے کسی کے ساتھ قریبی کاؤں گئی ہوئی تھی موبائل شاید بیٹری لوگ کی وجہ سے خود با خود ہی آف ہو گیا ابھی چارج کر کے آن کیا تو تمہاری کال آ گئی چولہ تم فان بند کرو میں ذرا بابا کو فان کرلوں زرناب نے ابھی کال بند ہی کی تھی کہ ذریعاب کا فان آ گیا شکر ہے تم ٹھیک ہو مگر کہاں ہو میری جان نکل گئی تھی زرناب میرے بیٹے کہاں ہو بولو بابا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ پلکس پریشان نہ ہوں اسلام آباد میں ہی ہوں اور میری گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تو میں پرائیوٹ چلی گئی اچھا اپنی لوکیشن بتاؤ میں لینے آتا ہوں زرناب نے جلدی جلدی اپنی لوکیشن بتائی یہ تو وہی بات ہوئی بچہ بغل میں ڈنڈوڑا شہر میں ہمین نے زرناب کی بات سنتے ہی مرتضیٰ کے کان میں اپنی عادت کے مطابق سرگوشی کی تم سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ زرناب نے باری باری سب کو گلے گایا مگر زرناب کہاں ہے اور کس کے ساتھ دال کالے لگ رہی ہے ہمین کے سوال پر مرتضیٰ نے تبصرہ کیا دال کا تو پتہ نہیں بلحال وکیل صاحبہ کے کرتود کالے لگ رہے ہیں مقواس بن کرو اپنی اپنی ہر وقت مسہرہ پن اچھا نہیں لگتا حالات کی سنگینی کو سمجھو چلو شاباش گھر کا راستہ لو انہین نے دونوں کو ڈانٹا اور سب اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے سوچنے والی بات ہے پلاسٹک کی حالی تھیلیاں ہوں یا حالی دماغ والے لوگ مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواوں میں اڑنے لگتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے ہمین نے کہا تم زرناب کی بات کر رہے ہو نا نہیں وزیر آزم کی ظاہری سی بات ہے جس نے صبح سے نچایا ہوا ہے اسی کی کر رہا ہوں ویسے وہ اتنی نالائق نہیں جتنا تم اسے سمجھتے ہو اور اتنی لائق بھی نہیں جتنا تم لوگ اسے سمجھتے ہو خیر میں پتہ کر ہی لوں گا ویسے ایک بات ہے میں پریشانی میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہوں ہمین نے پیک میرر میں دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں تو کیسے اپنی طریفے اپنے موں سے کر لیتا ہے حالانکہ میرے خیال سے اس کی ضرورت کم از کم تجھے نہیں ہر کوئی تیری طریفیں کر رہا ہوتا ہے پھر بھی تو اکبر بادشاہ کی طرح جاریت پسند ہوتا جا رہا ہے مرتضیٰ کی بات ابھی جاری تھی گاڑی ایک چٹکے سے رکی کیا ہوا جیسے یہ گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی بلکل اسی طرح میں طریف کے بغیر کام نہیں کر سکتا میں خود پسند بھی ہوں اور جاریت پسند بھی زندگی میں پیسہ پیار تو سب آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ٹوٹے ہوئے دانت واپس نہیں آتے اس لیے شرافت سے میری طریف کرو اوہ سوری اے عظیم وکیل اور عالی ظرف انسان کیا آپ متنچی اس کو گھر پہنچا دیں گے مرتضیٰ نے حمین کی بات سمجھتے ہوئے برپور ایکٹنگ کی جس پر دونوں ہسنے لگے اور گاری چل پڑی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ تم بالکل خیریت سے ہو مہنور بار بار زرناب کو گلے لگا رہی تھی ماما کیا ہو گیا ہے آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں دیکھیں میں بالکل بلکل ٹھیک ہوں آپ کے سامنے ہوں تم کہاں گئی تھی وہ بھی اکیلی زریاب نے قدرے غصے سے پوچھا بابا وہ ایک ضروری کام تھا خیر چھوڑے نا زرناب نے لار سے زریاب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا سردار صاحب کوئی شوکت سیال نامی شخص آپ سے ملنے آیا ہے کہتا ہے سردار دلاور علی خان نے بیجا ہے اسے پہلے کہ زریاب کچھ کہتا نوکر نے آ کر اتلا دی اچھا بٹھاؤ میں آتا ہوں کب سے ان کا فون آ رہا تھا تمہارے پارے میں ہی بات کر رہے تھے زریاب کہتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بھڑ گیا جبکہ زرناب کچھ سوچنے لگی ہمارے ابا اشداد کے آپس میں بہت اچھے تعلقات رہی ہیں اور ہمارے بھی سلام دعا کے بعد شکت سیال نے اپنی لاتھی کو ہاتھ سے گماتے ہوئے کہا آپ بھی اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم یاروں کے یار ہیں ہم الیکشن میں آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے ہم ہو چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بندے اس قوم کی حدمت کریں میں نے صرف آپ کی خاطر اپنے پوستے مہر علی سیال کو آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے سے منع کر دیا ہے اب ہم آپ کے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ کچھ آپ بھی ہمارے لئے کریں ذریعب جو کب سے یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ذرناب کی خیریت پر اسے مبارک بات دینے آئے ہیں ان کی بات سن کر حیران ہو گیا آپ بات کھل کر کریں لیکن چانے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ویسے تو آپ کافی سمجھدار ہیں مگر مجھے حیرت ہے سردار صاحب کہ آپ ہماری بات کا مطلب سمجھے نہیں یا سمجھنا چاہ نہیں رہے قصہ مہتصر آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے حلاف کیس نہ لڑے حالانکہ ہمارا وقیل بہت اچھا ہے کیا نام ہے اس کا شوکت علی نے مہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں یاد آیا ہمین ملک ذریعب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہی تھی ذرناب کا ان پر کیس کرنا ہمین کا ان کا دفاع کرنا اگر ذرناب حق پر ہے تو ہمین ان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے اور اگر ذرناب غلط ہے نہیں یہ کیسی ہو سکتا ہے آپ پلی صاف الفاظ استعمال کریں بات کو گمائی نہیں اگر تم یہ بات ہماری بجائے اپنی بیٹی سے کہو تو زیادہ بہتر ہوگا اور ہاں ہم نے تمہارے تایا حشمت علی ہاں سے بھی بات کی ہے کہو تو تمہاری بھی کروا دیں شوکت علی سیال کے چہرے پر معینی حیث مسکراہت تھی جس کا مطلب ذریعب باہو بھی سمجھ سکتا تھا اس کے ضرورت نہیں میں ذرناب سے بات کرتا ہوں مگر میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتا ہوں وہ کبھی غلط کام نہیں کرتی ذریعب نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوشہ ہلاکی سے جواب دیا بہتر ہے معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں ورنہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ بیٹی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے سیال صاحب کے آخری الفاظوں نے ذریعب کا دماغ کمان دیا وہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے میرا فخر دوسرا عزت سب کی ہی نازک ہوتی ہے کرمداد میمانوں کو عزت سے رخصت کر دو اور خود اندر کی طرح بھڑ گیا ارے واہ آج تو صبح ہی بہت پیاری ہوئی ہے میرا شہزادہ آگیا ہے اترت فجر کی نماز پڑھ رہی تھی جب حزیفہ نے کمرے میں قدم رکھا جی بلکل آپ کا شہزادہ حاضر ہے مجھے لکہ آپ مجھے یاد کر رہی ہیں تو حزیفہ اترت کی گود میں سر رکھ کر کارپٹ پر لٹ گیا تو مجھے بھولتے ہی کب ہو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہو اترت نے حزیفہ کے بالوں میں لارڈ سے ہاتھ پھیڑا یہ تو غلط بات ہے ماما جانی آنکھوں کے سامنے ہر وقت میں اور بابا ہوتے ہیں ہبا نے حزیفہ کی آواز سنتے ہی کمرے میں داہل ہوتے ہوئے کہا جلنے کی بو آ رہی ہے حزیفہ نے اپنی ناک سکیرتے ہوئے کمرے میں ادھر ادھر نظر گمائی جبکہ ہبا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی مت لڑا کر ہر وقت اترت نے مصنوعی غصے سے دونوں کو دیکھا بھائی بتائیں نہ کیسے آنا ہوا کس کی یا ستا رہی تھی ہبا نے شرارت کی مگر حزیفہ کا ذہن مصومہ کی طرف شلا گیا تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر اے جانے حیات جانی کیوں تیرے لیے دھل کو دھڑکتا دیکھوں زیادہ ڈرامے نہیں وہ میں نے ایوییشن کے لیے اپلائے کیا تھا ماما کی دعا سے سیلیکٹ ہو گیا ہوں اگلے ہفتے گجرا والا کورس کے لیے جا رہا ہوں اس لئے ملنے آیا تھا تاکہ ماما کی دینوں دعائیں لے سکو اپنی بات کے آخر میں خزیفہ نے محبت سے اترت کی طرف دیکھا ماشاءاللہ میرا بیٹا اب جہاز اڑائے گا اترت نے خزیفہ کا ماتھا چوما جہاز نہیں ہیلیکپٹر ماں جی خزیفہ نے اترت کی معلومات میں اضافہ کیا اوہ اچھے حاصل پوجی تھے اب آپ رکشے چلائیں گے حبہ نے افسوس سے اپنی گردن کو مائی بحری لڑکی میں نے ہیلیکپٹر بولا ہے رکشہ نہیں ایک ہی بات ہے دونوں ہی بہت شور کرتے ہیں رکشہ ڈرائیور حبہ نے ہزیفہ کی بات کا جواب دیا اور ہسنے لگی ذرناب کی باتیں سننے کے بعد ذریعہ کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمدار ہو گئے جبکہ ماہ نور کو غصہ آ گیا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہ کیس لڑو خوامہ دوسروں کی لڑائی کا حصہ نہیں بنتے حمین سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا اگر حمین اس لڑکی کی فیور نہیں کر رہا تو مجھے یقین ہے کوئی حاصل بات ہوگی کیونکہ وہ بچہ غلطی کر ہی نہیں سکتا بہت دور اندیش ہے ماما آپ ہمیشہ حمین کی سائیڈ لیتی ہیں جبکہ میں آپ کو ابھی سب کچھ سچ بتا چکی ہوں پھر بھی ذرناب نے لچارگی سے ذریعہ کی طرف دیکھا جو فکر میں نظر آ رہا تھا تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے مگر بیٹا حمین جب میرے گھر والے ہی میرا ساتھ نہیں دے رہے میری بات کو نہیں سمجھ رہے تو دوسرے کیسے سمجھیں گے حمین بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہے جسے آپ لوگوں نے حاص بنا دیا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے پلیز اس کے اثر سے نکل آئیں ذرناب اب بری طرح تب چکی تھی بیٹا یہ بات نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ حمین اگر اس لڑکی کی فیور نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ ہوگا مطلب خطرہ آپ کو کیا لگتا ہے حمین کسی خطرہ سے ڈرتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں وہ ڈرتا نہیں ہے بس سیال فیملی کا کیس مضبوط ہے اسے اپنے جیتنے کے نبے فیصد امید ہے وہ اپنا ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتا دوسرا میرے حیال سے وہ لالج میں آ گیا ہے کیونکہ سیال فیملی نے اسے مو مانگی فیصد آ کی ہے اپنی بات ختم کرتے ہی زرناب نے مہنور اور زریاب کی طرف دیکھا جو اس سے متفق نظر نہیں آ رہے تھے اب تم بالکل غلط بول رہی ہو وہ لالجی نہیں ہے عرب پتی باپ کا بیٹا ہے ویسے بھی ہنین اور نرمین کی اولاد ایسی نہیں ہو سکتی مہنور سے برداشت نہ ہوا تو وہ پھر حمین کی حمایت میں بول پڑی ماما حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا برا نکل آیا تھا تو انکل ہنین کا بیٹا کس کھیت کی مولی ہے زرناب کی کہاوت پر زریاب مسکرا دیا مگر پھر کچھ سوچتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اب بولو بھی کیا بات ہے زریاب اور دبیر دونوں ہی ہاسے سیرس دکھائی دے رہے تھے دیکھو ہنین ہماری بات ذرا غور سے سنو کیا حاق سنو تم کچھ بولو گے تو سنوں گا نا اب تمہارے دل کی دھڑکنیں جو زور زور سے دھڑک رہی ہیں ان کا کیا مطلب سمجھوں تمہیں کیسے پتہ ہمارے دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں دبیر کو حیرت ہوئی بکواز کرتے ہو یا میں جاؤں ہنین نے گاڑی کچابی اور موبائل اٹھاتے ہوئے دمکی دی زریاب نے اس کی دمکی پر ساری بات اس کے گوشت گزار کر دی جس کو سن کر ہنین اتنا ہی مطمئن نظر آ رہا تھا جتنا پہلے تھا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ ہمین کیا کرنے جا رہا ہے زریاب سے ہنین کا اتمنان حضم نہیں ہو رہا تھا میں اپنے بیٹے کے ذاتی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا وہ اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے مگر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دبیر نے فوراں ہنین کی بات کاٹی ہونے دو اچھا ہے ذرا ٹھکائی ہوگی تو طبیعت سیٹ ہو جائے گی میں ان والدین میں سے نہیں جو اولاد کو سمجھانے کے لیے جو بول بول کر اپنا بیپی ہائے کر لیتے ہیں بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود اپنی جنگ لڑیں اور سیکھیں شیر کے بچے اسی طرح بڑے ہوتے ہیں تم ہمین کی فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہاری اصل پریشانی کیا ہے انہین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر براہ راہ زریاب سے پوچھا وہ زرناب زریاب نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات شروع کی میری ایک بات تم دنوں کھان کھول کر سن لو ہمین کی وجہ سے اگر کبھی بھی زرناب کو ذرا سابی نقصان پہنچا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ میرا بیٹا ہے کیونکہ زرناب مجھے بہت پیاری ہے اگر کبھی دوبارہ تم نے اس طرح مجھ سے زرناب کے بارے میں بات کی تو میں تم دونوں کی جان لے لوں گا سمجھے ہنین کی باتوں سے زریاب کے چہرے پر اتمنان پھیل گیا اور اس نے مسکر آ کر دبیر کی طرف دیکھا جو سکھ کا سانس لے رہا تھا ویسے بغیر تو تم دونوں نے مجھے یہاں ہمین کے کرتود بتانے کیلئے بلایا تھا زرہ شرم نہیں آتی تمہیں کبھی میں نے بھی تمہارے کرتود تمہاری بیگمات کو بتائیں ہیں ہم نے کیا کیا ہے دونوں نے ایک ساتھ کہا ماشاءاللہ کیا اتفاق ہے ویسے تمہیں یقین ہے کہ تم دونوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہنین نے اپنے آنکھیں گھما کر دونوں کو دیکھا اور شرارت کی اگر کہو تو میں یاد کرواؤں نہیں شکریہ دبیر نے مو بنایا ہمین اپنے کمرے میں بیٹھا کیس کی سٹڈی کر رہا تھا جب ہنین کروم میں تحیل ہوا کیا کر رہے ہو میرے ہیرو فلحال تو بالکل زیرو ہوں آپ کی نظر میں تب ہی تنس کر رہے ہیں مرنہ آج تک تو کبھی ہیرو نہیں کہا ہمین نے اپنا پین بیٹھ پر رکھتے ہوئے جواب دیا ابھی وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے محسوس ٹائل سے بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ہنین کی نظروں کا محفوم سمجھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تم ذرناب کو کیوں پریشان کر رہے ہو کیا تکلیف ہے تمہیں اگر تکلیف کا آرام نہیں آ رہا تو ڈاکٹر سے رجوع کرو اچھا تو یہ بات ہے آپ کی لارلی نے آپ کو اپنا سفارشی بنا کر بیچا ہے ڈڑ گئی ہے بیچاری ہمین نے افسور سے گردن ہی لائی ڈڑتی تو ابھی تک اس کی امہ نہیں ہے تو وہ کیا ڈڑے گی سردار ذریاب علی خان کی بیٹی ہے وہ بھی اکلوتی بہت ہلکے لے رہے ہو یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں عدالت میں ننگا کرتے یقین مانو مجھے بہت شرم آئے گی حالکہ میں ریجسٹرٹ بے شرم ہوں مسٹر خنین آپ مجھے بہت ہلکہ لے رہے ہیں اگر آپ کی لارلی کا لائنسنس کینسل نہ کروا دیا تو میرا نام حمین ملک نہیں چلو دیکھتے ہیں خنین کہتا ہوا دروازے کی طرح بڑھنے لگا پھر کوئی سوچ کر پلٹا حمین اگر تم نے کسی بھی قسم کا ذاتی انتقام لیا یا اسے تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو یاد رکھنا میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو وہ بھی لارلے دروازہ بند ہوتے ہی حمین نے اپنا پین پورے زور سے دیوار پر مارا زرناب کی بچی اب تو بالکل معاف نہیں کروں گا دھمکیاں وہ بھی حمین ملک ہو تمہیں کیا لگتا ہے حمین ٹھیک کر رہا ہے خالہ نے دبیر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں یہ دونوں دونوں زرناب حمین اور کون انہیں کی بات کر رہا ہوں ویسے ہنین کا اتمنان بتا رہا ہے کہ حمین بلکل ٹھیک کر رہا ہے مگر زرناب کے بارے میں جو کچھ ذریعب نے بتایا ہے مجھے وہ بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سب ہی اس بات پر اتنے زیادہ محتاط کیوں ہو رہی ہیں آگے بھی تو زرناب بہت سے ریپ کیسز لڑتی رہی ہے تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا حالہ کی بات پر دبیر نے مسکرا کر اسے دیکھا اس دفعہ ہم سب محتاط نہیں بلکہ خوبصدا ہے مسئلہ نہ زرناب کا ہے اور نہ ہی حمین کا اصل مسئلہ سیال پیملی ہے وہ ایک ایسا خاندان ہے جو پاکستانی سیاست میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے پھر وہ جگہ دار بھی ہیں ہزاروں لوگ مطلف محکموں میں ان کے جاننے والے ہیں تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی کہ وہ زرناب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بیٹی کی ذات ہے ڈر لگ رہا ہے اور بس اور تم اپنے ذرائع استعمال کرونا حالہ یہ تمہاری شاپنگ نہیں جو ایک شاپ سے پسند نہ آئے تو دوسری سے کر لو یہ ایک سیریس مسئلہ ہے ہم سب اگر ایک دم سامنے آ گئے تو وہ حبردار ہو جائیں گے باقاعدہ گروپنگ ہوگی کیا ہو گیا ہے تمہیں بات کو سمجھنا تمہیں یاد نہیں وہ شاہ زیب قتل کیس کیا ہوا تھا اس میں کچھ میر نہیں بگڑا تھا جاگیداروں کا الٹا جو مظلوم تھا اسے ہی ملک چھوڑ کر جانا پڑ گیا مگر شاہ زیب اور عبرش کا کیس بہت مطلع ہے ہان جی فرق ہے مگر بظاہر حقیقتاً دونوں ایک ہی تصویر کے دو روح ہیں ایک طرف مظلوم اور دوسری طرف جاگیردار اللہ مالک ہے ویسے یہ ذرناب اپنے ساتھ ساتھ ذریعب کو بھی مصیبت میں پسا رہی ہے اسے یہ کیس نہیں لڑنا چاہیے میں بات کروں گی اسے اگر وہ مان گئی تو خالہ کی بات پر دبیر کو ہسی آگئی ڈاکٹر رائحہ بخاری صاحبہ وہ ماہ نور کی بیٹی ہے جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے اسے کہیں گناہ زیادہ وہ زیدی ہے ہم اچھا چلو جو بھی ہے تم سے جتنا بھی ہو سکے اس کی مدد کرنا مجھے یقین ہے ہمینی جیدے گا شہزادہ ہے میرا جی بہتر ویسے یہ آپ کے شہزادے نے ہی سارا تماشا لگایا ہوا ہے اور ہم اسے یہ کیس نہ لڑنے پر آسی کر لیتے اچھا رہنے دو جو کسی کے فائدے کی بات کرتا ہے وہ ہی بڑا لگتا ہے ہر یہ بتاؤ شاپنگ پر کب لے کر جا رہے ہو شاپنگ نبیر نے با مشکل اپنی جذبات کو کنٹرول کیا ہاں شاپنگ اب بیٹے کی منگنی نہیں کرنی کل سے خزیفہ بھی آیا ہوا ہے کچھ شغل ہو جائے توبہ ہے خالہ اتنی سیریس سیچویشن میں تمہیں کیا سوچ رہا ہے جنابے لوگ خالت جنگ میں شادی بھی کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ سب قدرتی ہے اب باتیں نہیں بناو اور مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ خالہ شاپنگ نرمین کے لیے کرنی ہے اسے لے کر جاؤ میرا کیا کام دبیر نے جان چھڑائی پھل حال میں نے اپنی کرنی ہے پھر گھر کی اور آخر میں نرمین کی کیا؟ او نو پھر سیٹنگ فنیچر کارپٹ کرٹن تبدیل پلیز حالہ ہاں تو بیٹے کا پہلا فنکشن ہے بیک گراؤنڈ تو تبدیل ہوگا بنا تصویریں اچھی نہیں آئیں گی تمہارے کیس میں بھی لگتا ہے مجھے حمین سے رابطہ کرنا پڑے گا بس رہنے دو اس وقت سے کوسو کیس سن رہی ہوں پتہ ہی نہیں چل رہا ہسپتال کا ہے یا عدالت کا خیر میں دونوں سے ہی نہیں ڈرتی حالہ کہتی ہوئی اندر کی طرح بڑھ گئی جبکہ دبیر سوچنے لگا کیسے جان رچائی جائے یار یہ سب کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی خزیفہ نے حمین کے پیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا کیا سمجھ نہیں آ رہی حمین بظاہر لا پروال لگ رہا تھا مگر حقیقتا پریشان تھا تو پریشان ہے خزیفہ نے حمین کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے پوچھا ہاں بھی اور نہیں بھی اتنی دیر میں نوکر چائے لے آیا بابا یہ ٹری ادھر دے دیں حمین نے اس کے ہاتھ سے ٹری لے کر اپنی اور حزیفہ کے جرمیان رکھ دی یار اصل میں اب یہ کیس لڑنا میری زد بن گیا ہے جسے دیکھو میرے پر دباؤ ڈال رہا ہے آہر کیوں ذرناب کو سمجھانے کی بجائے میرا سر کھانے آ جاتے ہیں پلیز اگر تیرا ایسا کوئی ارادہ ہے تو میرے بانی فرما کر مجھے معاف کر دے اور اپنا مو بند رکھ حمین نے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ حزیفہ کے سامنے چھوڑ دیئے لگتا ہے کافی لیکچر سننا پڑا ہے وکیر صاحب کو حزیفہ نے ہستے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا ایسا ویسا دبانگ قسم کا لیکچر سنایا ہے مسٹر ہنین نے حیرت ہے تُو نے لیکچر سن لیا خلا کے تُو لڑکی نہیں ہے لڑکا ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جب بیزتی ہونے لگے تو چپ چاپ گھر سے نکل جاؤ بیچاری لڑکیوں کو پوری قوالی سننے پڑتی ہے کیونکہ وہ کہیں جا نہیں سکتی تُو نے پوری قوالی کیوں سنی حزیفہ کے سوال پر حمین تب گیا کیونکہ قوالی سنانے والا کوئی عام نہیں ہونین ملک تھا اس کی آرام سے سن لو تو ٹھیک پڑنا وہ بزار میں ننگا کر دیتا ہے اور دیکھتا نہیں کہ سامنے کون ہے حزیفہ بیٹ پر لیٹا کہہ کے لگا رہا تھا حاصلے بیٹا اپنی دفعہ تو رو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی حمین کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ چھلانگ مار کر بیٹ سے نیچے اترا چل جلدی کر میں نے تجھے کسی سے ملوانا ہے جلدی جلدی اور خود اپنے شوز پہننے لگا مگر کس سے بے فکر رہے مسومہ نہیں ہے مگر ہے تیرے کام کی چیز حمین نے آنکھ مارتے ہوئے سے باہر کی طرف گسیٹا دیکھو میں تمہیں آپ نہیں کہوں گی کیونکہ تم میری ہی ہم عمر ہو ویسے بھی آپ کہنے سے احترام کرنا پڑتا ہے جو مجھ سے نہیں ہوتا رامین نے عبرش کے برابر سوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی عبرش نے گردن ہلائی اچھا یہ بتاؤ کچھ پڑی لکھی بھی ہو کہ بلکل ہی فارق ہو مطلب سکول کی شکل دیکھی ہے رامین نے مسے سے سامنے بیٹھے ٹیبل پر اپنی ٹاؤنگ رہی چل بچے رامین ذرا اس پینڈو پر اپنی پڑھائی کا روپ ڈال میں نے او لیول کیا ہوا ہے وہ بھی اے پلس میں یعنی رامین نے اپنی آنکھوں میں حیرت سمو کر پوچھا یعنی میں نے لندن سے پڑھا ہے وہاں میٹرک نہیں ہوتا کیونکہ میں اور میرے بابا لندن میں رہتے تھے میں پاکستانی نہیں ہوں بلکہ پانچ سال پہلے ہاتھ ساتھی طور پر پاکستان آئی اور یہی پھنس گئی اتنا بتا کر ابرش کی آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا ہماری دوستی کی سب سے پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ آئندہ تم روگی نہیں بقول شائر تمہیں محتاط کرتی ہوں تمہاری جان لے لوں گی تمہیں محتاط کرتی ہوں تمہاری جان لے لوں گی اگر ان جیل جیسی آنکھوں کو ذرا پرنم کیا تم نے واہ واہ آخر میں رامین نے خود کو ہی دا دی ٹھیک ہے نہیں روتی اچھا آپ کتنی پڑی لکھی ہیں مطلب آپ کی تعلیم ابرش کے سوال پر رامین نے اپنا پہلے گلہ صاف کیا پھر مسکرائی وہ کیا ہے نا پڑی لکھی تو بہت ہوں میں میرا مطالعہ بھی بہت ہے اور تجربہ بھی مگر ہوں ابھی انٹر میں جب آپ اتنی لائک ہیں تو پھر ابرش کو حیرت ہوئی وہ کیا ہے نا یہ سب مسٹر چپس کی مہربانیاں ہیں مسٹر چپس کے کیترین کے پیار میں 18 چپٹرز لکھ ڈالے ہیں ہم دیسی لوگ ہیں ہم سے تو اردو میں محبت نہیں ہوتی تو انگلیش میں کیا ہوگی نتیجہ محبتیں انگریزوں کی اور سپھیاں ہماری رامین کے بات سن کر ابرش ہسنے لگی آپ بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کاش میں بھی آپ جیسی ہو جاؤں ہمین نے کمرے میں جانکا تو نرمین جائے نماز پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی اور ہنین کہیں نظر نہیں آ رہا تھا شاید وہ واش روم میں تھا ہمین نے اپنی گول میں ٹولانکوں سے روم کا جائزہ لیا اور ہنین کو نہ پا کر مایوسی سے پلٹنے لگا جب نرمین نے اسے پکارا کیا بات ہے ادھر آو کچھ نہیں وہ مسٹر ہنین کو دیکھنے آئے تھا پر وہ نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے مسٹر ہنین نہیں کتنی بار منع کیا ہے مگر اصل نہیں ہوتا اور دوسری بات وہ دبیر کے پاس گیا ہے اگر کوئی حاصل بات ہے تو مجھے بتا دو میں اسے بتا دوں گی سوری آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ انہیں ڈیڈ کہوں اور جب وہ تشریف لائیں تو انہیں کہنا صبح میرے گھر سے باہر جانے سے پہلے کہی نہ جائیں کیونکہ میں انہیں دیکھ کر کوٹ جانا چاہتا ہوں جب بھی انہیں دیکھ کر جاتا ہوں وہ میرے لئے بہت لکی ثابت ہوتے ہیں مشکل سے مشکل کیس چھٹکیوں میں جیت جاتا ہوں حیرت ہے لوگ اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتے ہیں کہ صبح صبح سر کھائے گا اور تمہارے لئے لکی ہے خیر کہہ دوں گی مام اب آپ زیادتی کر رہی ہیں وہ آپ کے لئے بھی لکی ہیں آپ نے کیوں ان کو دیکھ کر راستہ تبدیل نہیں کیا ہمین جانے لگا مگر پھر کچھ سوچ کر گٹنوں کے بل نرمین پاس پیٹ گیا ویسے تو میں آپ کو اچھا نہیں لگتا اور آپ کی دعائیں بھی ساری موسا کے لئے ہوتی ہیں مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو صبح میرے حق میں دعا کرنا بہت مشکل کیس ہے میری عزت کا سوال ہے ہمین نے حلاف معمول کافی سنجیدگی سے نرمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ماں کو اپنی ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے چاہے اس کا بیٹا چھوڑ ہی کیوں نہ ہو تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو بس تمہاری حرکتیں مجھے پسند نہیں جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں بہت خوش تھی میرا خیال تھا تم مجھ پر جاؤ گے کیونکہ پہلی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے مگر تم نے شکل کے ساتھ ساتھ اکل بھی اپنے باپ سے لے لی رہتی قصر ہنین نے تمہاری تربیت خود کر کے نکال دی ہیر میں دعا کروں گی یاد رکھو یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا یہ محبت کی بھی ماں ہوتی ہے ارے واہ کمال ہے میسیس ہنین کیا بات کہی ہے ہمین نے تالی بجا کر نرمین کو دا دی پھر میسیس ہنین کتنی بار منع کیا ہے مگر تمہیں اثر نہیں ہوتا نرمین نے حفقی سے کہا اچھا سوری مام اور بہت شکریہ دعا کے لیے اور یاد سے میسٹر ہنین کو کہہ دینا صبح میرا انتظار کریں مجھ سے ملے بغیر باہر مجھ جائیں تم ٹھیک نہیں ہو سکتے کہہ دوں گی ہمین کو جاتا دیکھ کر نرمین نے نفی میں سل ہیلایا اور دوبارہ اس بھی پڑھنے لگی بس جی وقت وقت کی بات ہے کبھی ڈاکٹر رائخہ عزت سے گھر پلا کر مزے مزے کے کھانے کھلاتی تھی ہائے دنیا مذہب کی بغیر مطلب کے کون پوچھتا ہے حالانکہ میرا خیال تھا رشتہ داری کے بعد تم لوگ میرا زیادہ خیال کرو گے مگر افسوس ہنین ڈرائنگ روم میں بیٹھا انچا انچا رونا رو رہا تھا یہ کیا بات ہوئی ہم اب بھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے لئے کیا کچھ بنوایا ہے حالان نے ٹرولی ہنین کے آگے کر دی ہاں کی عزت دی ہے یہ تو وہی پرانے برطن ہے سو دفعہ آگے بھی ان میں کھا چکا ہوں اب تو تم مجھے نئے برطنوں میں کھانا پیش نہیں کرتی مطلب صاف ظاہر ہے میری کوئی ویلیو نہیں ہنین کے الفاظ دبیر پر بم کی طرح پھٹے اوئے کوئی خدا ہو فکر کیوں مجھے مروا رہا ہے جبکہ خالہ فوراں بول پڑی دیکھا کتنی بیزتی کروائی ہے تم نے میں نے کہا تھا نا شاپنگ پر چلتے ہیں مگر سوری ہنین بریلی سوری یہ ساری گلتی دبیر کی ہے ہنین ان دونوں کو آپس میں لروا کر خود مزے سے مچھلی کے کباب کھا رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے بے غیرت اس سے میرا سکون دیکھا نہیں جاتا سچ بتا حالہ کو کہ یہ تو ڈراما کر رہا ہے دبیر نے غصے سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ شین لی یعنی اب تو مہمان نوازی کے تقاضے بھی بھول گیا ہے مجھے شک ہے تو سید نہیں ہنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر حالہ کو دیکھا جو مو پھلائے سوفے پہ بیٹھی تھی میں سید ہوں یا نہیں مگر تو کنفرم بغیرت ہے کیا ملتا ہے تجھے یہ سب کر کے دبیر نے حالہ کی طرف دیکھا جو مو بناتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی بات کچھ یوں ہے محترم کرامی جناب دبیر حسین شاہ صاحب میں نے عرض کی تھی کہ مجھے باربی کیوں کھانا ہے مگر تمہارے پاس وقت نہیں تھا اب جب تم دو تین دن بزاروں میں خوار ہوگے تو پتہ چلے گا پنگے وہ بھی ہنین ملک ساتھ میں بڑا ہوا ہوں میرے پنگے نہیں اور رہی بات انڈرسٹیننگ کی تو وہ میں نے دیکھ لی ہے ہنین سوفے پر نین دراز کہہ کے لگا رہا تھا جبکہ دبیر نے سارے کشن اس کے اوپر اکٹھے کر دیئے تھے موسیٰ کافی دیر سے زرناب کو دیکھ رہا تھا جو تیزی سے فائل پر ہاتھ پھیڑ رہی تھی تم چاہے لو نا زرناب نے ہموش پیٹھے موسیٰ سے کہا تو بلاہر کل کیس کی پہلی سماعت ہے ہاں مگر تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو سب ٹھیک ہوگا امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے میں نے آگے بھی کئی ایسے کیس لڑے ہیں جو دو تین پیشیوں کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بھی میرے حق میں تم مجھے تسلی دے رہی ہوئی یہود کو موسیٰ کے الفاظ پر زرناب چونگ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہو کھل کر بات کرو میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے زرناب نے اپنا پین کو ماتے ہوئے پوچھا زرناب یہ جو سیال فیملی ہے نا یہ تمہارے پیچھے کتے کی طرح پڑ جائے گی تمہیں بدنام کرنے کی بھی پوری کوشش کی جائے گی اور تمہارا اغوا کرنے کی کوشش اللہ نہ کرے اپنی بات کے آخر میں موسیٰ نے جرجری لی اور زرناب نے لکمہ دیا اور یہ کہ اس بار مخالی وکیل بہت مضبوط ہے میں تمہیں انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر رہا مگر ہمیں بائی کمال کے وکیل ہیں بائی کی محبت بول رہی ہے اچھا لگا مجھے زرناب پھکا سا مسکرائی اور دوبارہ فائل پر جھک گئی آنسوری زرناب موسیٰ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے مدم آواز میں کہا موسیٰ بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے زرناب نے فائل بند کرتے ہوئے اپنی دونوں کوہنیوں کو میز پر رکھا اور ہاتھ میں پین کھومانے لگی کائر یعظم ایک مایا ناز وکیل تھے ہم سب جانتے ہیں مگر وہ کیسے ایک کامیاب وکیل بنے یہ کوئی کوئی جانتا ہے محترمہ فاطمہ جنہ کہتی تھی کہ میرے بھائی کو تین سال تک معمولی سے معمولی کیس بھی نہیں ملا مگر انہوں نے حمد نہیں ہاری وہ روز وقت پر تیار ہو کر اپنے آفیس جاتے انہوں نے حمد نہیں ہاری بلکہ وہ کہا کرتے تھے فیصلہ اچھا یا برا نہیں ہوتا ہماری کوششیں اسے اچھا یا برا بناتی ہیں جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ کیس لڑیں گے اور جیتیں گے تو پھر ہم یہ کر کے دکھائیں گے رہی بات ہمین کی تو وہ اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یہ کلمندی ہے مگر اپنے آپ کو کمزور سمجھنا بے وکوفی ہے سمجھے اور ڈڑو نہیں فرض کرو ہم ہار جاتے ہیں تب بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہم نے اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہنا اس لیے اتنا ہی پریشان ہونا چاہیے جتنا یہاں رہنا ہے مطلب تھوڑی دیر دنیا میں کمایا گیا مال و دولت عزت و شورت اور ذلت و رسوائی سب کچھ چھوڑ جائیں گے آخر میں آپ کے کام آئیں گے تو صرف آپ کے نیک عمال اور صرف وہی عمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے ہم اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں موسیٰ جانے کے لیے پلٹا جب زرنام نے پکارا موسیٰ مجھے وش نہیں کرو گے وش یو بیسٹ آف لک موسیٰ تمہیں نہیں لگتا جملہ ادھورہ ہے زرنام نے کہتے ساتھ دوبارہ فائل کھول لی وش یو بیسٹ آف لک ایم آلویز ویز یو ایور فور ایور ہاں اب ٹھیک ہے اتنا تو حق بنتا تھا میرا زرنام نے مسکراتے ہوئے موسیٰ کو دیکھا جو کرسی کے پیچھے کھڑا معمول سے زیادہ سیریس لگ رہا تھا کل کوٹ میں آو گے یا حمین کے درسے آفس میں بیٹھ کر دعا کرو گے میری خواہش ہے کہ تم آؤ مجھے خونسلہ رے کا تمہارے آنے سے آکے مرضی تمہاری زرنام نے کہہ کر دوبارہ فائل کھول لی وہ موسیٰ کے تاثرات دیکھنا نہیں چاہتی تھی جبکہ موسیٰ کچھ دیر سے دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل گیا کب آنا ہے آپ کے شہزادے نے میرے حیال سے جا کر خود لے آئیں اس کی وجہ سے سب کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے جھی نہیں وہ خود ہی آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے تو ناشتہ کر لیں مجھ سے اس عمر میں بار بار سینہیں نہیں چڑی جاتی ہیں نرمین کے کہنے پر ہنے نے اپنے گڑنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا جبکہ موسیٰ اور رامین ہسنے لگے سیدھے طرح کیوں نہیں کہتے کہ تم جانا نہیں چاہتے ایک نمبر کے کام چوڑ ہوتے جا رہی ہو نرمین ابھی غصے سے اٹھی ہی تھی کہ گزالہ بیگم کی آواز پر رک گئی ماشاءاللہ میرا شہزادہ آ گیا ہمین اپنی پوری آب و تاب سے کالا کوٹ بازو پر ڈالے محسوس سٹائل سے بال بنائے گول مٹول صاف شفاف آنکھوں کو گماتا اور ہمیشہ کی طرح چیڑے پر پوری سرار مسکراہت سجائے سیڑھیاں اتر رہا تھا یقین مانو یا نہ مانو پر لگتا ہے سیڑھیاں نہیں سیدھا دل میں اتر رہا ہے غصالہ پیگم نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے ہنین سے کہا آنٹی آپ نے ہی ان دونوں باپ بیٹے کا دماغ خراب کیا ہوا ہے جبکہ وہ خود بھی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی ہائے سویٹ لیڈی مسٹر ہنین این ایوریون ہمین اپنے مخصوص سٹائل میں غزالہ بیگم سے ملتے ہوئے موسیٰ کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا بیسے بہت بہت شکریہ مسٹر ہنین انتظار کے لیے ہمین نے اپنے سیدھے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ماتھے کے ساتھ سلوٹ کے انداز میں لگایا اچھا باتیں بعد میں کر لینا پہلے ناشتہ کر لو تھنڈا ہو رہا ہے نرمین نے سب کے آگے ناشتہ رکھا مام میں صرف جوس لوں گا ہمین نے حلاف میں معمول ناشتہ پیچھے کر دیا اور جوس کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے موبائل چیک کیا جس پر ابھی ابھی ایک میسج مصول ہوا تھا کیوں جی آج ناشتہ کیوں نہیں کرنا اور بیمار ہونا ہے کیا خالی پیٹ گھر سے نہیں جاتے سیانے کہتے ہیں کہ اگر گھر سے کھانا کھا کر جاؤ تو باہر سے بھی پکا پکایا ملتا ہے اور اگر گھر سے حالی پیٹ جاؤ تو بندہ باہر بھی بھوکھا ہی رہتا ہے انہیں نے آنکھیں گھما کر کھانے کا اشارہ کیا جبکہ غزالہ بیگم نے پیار سے ہمین کے سر پر ہاتھ پھیڑا پلیس ریٹ لیڈی میرے بال خراب منت کریں ملکل اپنے باپ پر گیا ہے ذرا برابر فرق نہیں ہے جی پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نرمین نے غزالہ بیگم کی بات بیچ میں ہی کار دی سب اپنی اپنی باتوں میں مز تھے جبکہ موسیٰ بلکل ہموش تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا اور اگر میرا نام سامنے آخ کیا تو ماں کی جان کہاں گم ہو ہمین نے اچانک موسیٰ کو پکارتے ہوئے اس کے آگر چھٹکی بجائی موسیٰ اس کے لیے تیار نہ تھا اس لیے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اوہ شٹ موسیٰ ٹھیک ہو ہاتھ تو نہیں جلا تمہارا نرمین فوراں بول پڑی جبکہ موسیٰ کی بکلار پر ہمین اور رامین ہس رہے تھے ماما ٹھیک ہو بس دہان نہیں تھا موسیٰ بھی اپنی جگہ شرمندہ ہو رہا تھا اور ہنین دونوں بہن بائیوں کو بھوڑنے میں مسروح تھا اچھا چلتا ہوں دیر ہو رہی ہے ہمین نے غزالہ پیگم کو سلام کیا اور رامین کے سر پر ہاتھ مارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا موسیٰ کے پاس سے گزرتے ہوئے رکا اچھا وحید مراد دعا کرنا برحال ہون ہون ہوتا ہے تمہیں میری جیتھی عزیز ہونی چاہیے اور یقینا ہوگی بھی ہمین نے موسیٰ کے دونوں کندوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا جس پر وہ مسکرہ دیا بھائی آپ ہار ہی نہیں سکتے ناممکن یہ ہوئی نہ بات ہمین نے موسیٰ کی طرف اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ کیا جس پر موسیٰ نے بھی اپنا مکہ بنا کر ملایا ویسے میں جانے سے پہلے آپ سب کو یہ بتا دوں کہ میرے مقابل کورٹ میں آج زرناب علی خان ہیں کیا نرمین کے علاوہ کوئی بھی حیران نہیں تھا سب اپنے اپنے کام میں بزی تھے اس سے پہلے نرمین کوئی سوال کرتی ہونین اسے سی آف کرنے کے لیے لاؤنس سے باہر نکل گیا جیسے ہمین کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی ہونین گیٹ پر کھڑا ہو گیا گاڑی ریورس کرنے کے بعد ہمین نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اوکے مسٹر ہونین بیسٹ آف لکھ ہمین دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور گاڑی سن سے آکے بھڑ گئی ہمین جیسے لوگ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں ہونین نے ہمین کی گاڑی گزرتے ہی اپنے آپ سے سرگوشی کی مگر ہونین جیسے لوگ اربوں میں بھی نہیں ملتے یہ کھربوں میں ایک ہوتے ہیں جیسے یہ الفاظ ہونین کے کانوں میں پڑے وہ اپنے ہی پاؤں پر بھوم گیا نرمین بلکل اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی وہ چلا گیا ہے تو مندر آجاؤ براپے کا بخار بھی اتنا ہی جان لیوا ہوتا ہے جتنا براپے کا عشق نرمین کی بچی نرمین کی زمائنی باتوں کو سمجھتے ہی ہونین اسے پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پکارا رامین تمہیں تمہارے بابا بلا رہی ہیں ہونین کو چڑھاتے ہوئے نرمین اندر کی طرف بڑھنے لگی جی بابا ایک دم رامین اندر سے باہر آتے ہوئے نرمین سے ٹکڑا گئی توبہ ہے تمہاری اولاد سے قسم سے بوتل کے جن ہیں ادھر آواز تو ادھر ہازے نرمین نے مر کر ہونین سے کہا اور وہ دندر بڑھ گئی جبکہ ہونین رامین کو لے کر لاؤن میں پڑے جھولے پر بیٹھ گیا تمہارا کیا حیال ہے کون کیس جیتے گا ہونین نے بارش سے انجوائے ہوتے ہوئے رامین سے پوچھا بابا یہ کون سے پوچھنے والی بات ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی کہ کیس کون جیتے گا زرناب بہت اچھی وکیل ہے مگر ہمین بھائی تو ہمین ہے ہم اتنی دیر میں موسیٰ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا موسیٰ ادھر آو ہونین کے پوکارنے پر موسیٰ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے لان میں آ گیا کہاں جا رہی ہو بابا روز کی طرح آفیس جا رہا ہوں غلط بات ہے تمہارے بھائی کا آج ایک اہم کیس ہے تمہیں سے سپورٹ کرنے نہیں جاؤگے ایسا کرتے ہیں ہم دونوں کوٹ چلتے ہیں کبھی ماں کے علاوہ باپ کی بات بھی لیا کرو کیا حیال ہے اپنی باتوں کے آر میں ہونین نے موسیٰ کو دیکھا جو پریشان نظر آ رہا تھا جیسا آپ کہیں چلیں موسیٰ نے سائٹ پر ہوتے ہوئے ہونین کو راستہ دیا یار کبھی ہس بھی لیا کرو اتنا سیریس تو میں اس عمر میں نہیں ہوں جتنا تو ابھی سے ہے موسیٰ نے مسکراتے ہوئے ہونین کے لئے گاڑی کا دروازہ کھلا زرناب جیسے ہی اپنے آفیس میں داری ہوئی اپنی ٹیبل پر سرخ خلاب کے گلزستے کو اپنا منتظر پایا پریشانی اور جلدی کے باوجود ایک خوبصورت مسکراہت اس کے چہرے پر پھیل گئی زرناب نے گلزستہ اٹھا کر سنگا تازہ گلابوں کی خوشبوش کی روح کو تازہ کر گئی گلزستہ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ایک چھوٹا سا نام کا اینبلپ نظر آیا موس زرناب علی خان میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنی نیک تمنائیں پہنچ جاتا ہوں اللہ کرے آپ یہ مقدمہ جیت جائیں جس کی مجھے ایک پرسنٹ بھی امید نہیں ہے حمین ملک بے شک تمہیں ایک دور اندیش انسان اور وکیل ہو مگر ضروری نہیں کہ میں تمہاری امیدوں پر پورا اٹھوں زرناب نے حد پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں مرورا اور ڈسٹ بین میں پھینکنے لگی پھر کسی خیال کیاتے ہی اسے سیدھا کیا پینسے کچھ اس کے پیچھے لکھا اور اپنے پرس میں رکھ لیا موبائل اٹھا کر موسیٰ کو فون کیا مگر یہ کیا مگر حیران کن دور پر اسے بیل کی آواز اپنے سپیکر اور آفیس کے باہر سے آنے لگی ابھی تک تم آفیس میں ہی ہو میں تو سمجھا کہ تم کورٹ کے لیے نکل گئی ہوگی اس سے پہلے کہ زرناب کال کارٹ کر باہر دیکھتی ہنین آفیس میں داہی ہوا انکل ہنین آپ زرناب نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں کہا جی صرف میں ہی نہیں موسیٰ بھی آیا ہے اتنی دیر میں موسیٰ بھی دائی ہوا مجھے بہت اچھا لگا ہے ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ بہت لگی ہیں اگر آپ کو دیکھ کر کام شروع کرو تو انجام بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دعا کریں اب رشک کو انصاف مل جائے میں بے شک ہار جاؤں پروان نہیں اب رشک کو انصاف بھی ملے گا اور میری بیٹی ہی جتے گی اور اگر آپ کا بیٹا جیت گیا تو زرناب نے سوالیاں نظروں سے ہنین کو دیکھا بات تو ایک ہی ہے بیٹا جیتا تب بھی تم ہی جیتو گی نا ہنین نے موسیٰ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جواب دیا جس پر زرناب اور موسیٰ چونک پڑے چلو ہم اب چلتے ہیں کوٹ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں آپ دونوں کو ہنین اور موسیٰ دونوں آفیس سے باہر نکل گئے مگر زرناب کو ہمت دے گئے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو پریس کرتے ہیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ دیز حاصل کرنے کے لیے شکریہ